اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عباد اللہ اوسیكم و نفسی بتقو اللہ بتقو اللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی حصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کے جانب دعوت دیتا ہوں میں تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ بسر کریں اور تقوی کے بنیاد پر زندگی قائم کریں حق تعالی نے انسان کی حیات کے لیے حفاظت کے لیے حفاظتی تدبیر تقوی کو قرار دیا ہے اور اس تدبیر کی تفصیلات کتبِ آسمانی میں بالخصوص قرآنِ کریم میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں تمام انبیاءِ کرام انسان کو اس تدبیر پر کاربان رکھنے کے لیے آئے ہیں اور بالخصوص نبی خاتم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تعلیمات تقوی محور ہیں اور جن کی بنیاد تقوی کی اساس پر ہے دین آئین ہے وہ منشور حیاتِ انسانی کے لیے اور اس آئین کے اندر حیاتِ انسانی کا تحفظ مکمل طور پر لحاظ کیا گیا ہے وہ آئینی حیثیت ابھی دین کو حاصل نہیں ہم مسلمین کے جانب سے ہم نے دین کو اس طرح سے پڑھا ہے پڑھایا ہے تبلیغ کیا ہے نشر و ترویج کیا ہے کہ اس دوران اس کی آئینی حیثیت ختم کر دی ہے اور اس کی تعلیمی حیثیت بنا دی ہے دین تعلیمی نساب کی طرح بن گیا ہے علوم کی شکل اختیار کر لی ہے دین نے سمجھنے کے لیے تعلیمی شکل میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن نفاظ کے لیے اس کی آئینی شکل کی ضرورت ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جا سکے علوم نفاظ کے لیے نہیں ہوتے علوم آگہی کے لیے ہوتے ہیں روشنی کے لیے ہوتے ہیں آئین نفاظ کے لیے ہوتے ہیں دستور نفاظ کے لیے ہوتے ہیں اس لیے علوم اور دساتیر میں فرق ہے علوم اور منشورات میں فرق ہے علوم اور کنسٹیشنز میں فرق ہے علوم کے ہوتے ہوئے علوم سے استفادہ کرتے ہوئے اور علمی بنیادوں پر دستور بنائے جاتے ہیں آئین بنائے جاتے ہیں اور وہ آئین قابل عمل ہوتے ہیں ان کی شکل ہی عملی ہوتی ہے دین قرآن کریم میں اور آئینی کتابوں میں آسمانی کتابوں میں دستوری حالت میں تدوین ہوا ہے لیکن مقام شناخت میں معرفت میں اس نے علمی شکل اختیار کر لی ہے اس وجہ سے نفاظ نہیں ہے لیکن پڑھنے پڑھانے کا عمل اس کا تسلسل کے ساتھ اور کسرت کے ساتھ رائج ہے اور اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں ہم اگر دین کا نصاب کچھ پڑھنے یا پڑھا لی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرض دین ادا کر دیا ہے وحق دین ادا ہو گیا ہے جبکہ آئین و دستور جب تک نافذ نہ ہو جائے لاغو نہ ہو جائے عملی نہ ہو جائے اس کا حق ادا نہیں ہوتا آئین کو نفاظ کی خاطر ہمیں پہلے تفسیر دین میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ دین ایک آئین ہے و دستور اور خصوصاً اس کی دستوری شقیں اور دستوری حصے بیان کرنے کی ضرورت ہے جن میں ایک اہم حصہ تقویٰ ہے تقویٰ انسان کی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے جس طرح آئین کے اندر ملکی حفاظتی تدبیر کی جاتی ہے سوچی جاتی ہے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ یہ ملک و قوم کس طرح سے محفوظ رہیں گے ان کو خطرات کون سے درپیش ہیں اور ان خطرات سے بچنے کے لیے کیا اقدامات لازمی ہیں اور کس طرح کا احتمام چاہیے اسی طرح مملکت و قوم کی طرح حیات بھی ہے جو مقدم ہے مملکت و قوم پر چونکہ مملکت بھی حیات انسانی کے بعد وجود میں آتی ہے اور قوم بھی حیات انسانی کے بعد وجود میں آتی ہے اگر حیات انسانی خطرے میں پڑ جائے اور نابود ہو جائے تو نہ قوم تشکیل پاتی ہے اور نہ ہی مملکت تشکیل پاتی ہے مملکت کے لیے حفاظتی تدابیر پر اسرار کیا جائے اور حیات کے حفاظتی تدابیر کو نظرانداز کیا جائے اس سے حق ادا نہیں ہوتا تقوی حفاظتی تدبیر ہے اور اس تدبیر کے منابع ہیں جہاں سے حیات انسانی میں یہ تدبیر پیدا ہوتی ہے جنم لیتی ہے اور وجود میں آتی ہے قرآن کریم میں پہلا آمل تقوی تقوی کی پیدایش کا تقوی کی حصول کا عبودیت و بندگی ہے حق تعالی کی اور عبودیت و بندگی سے یہ رائج معنی نہیں ہے کہ ہم منظم یا غیر منظم طریقے سے مقررہ عبادتیں انجام دیتے جائیں تو ہم عبودیت بجالا رہے ہیں عبودیت علوہیت کے مقابلے میں ہیں اللہ کی علوہیت کو تسلیم کرنا اور اس علوہیت کے سامنے تسلیم ہونا عبودیت ہے اگر اللہ کی علوہیت کا تصور ہی ہمارے لئے واضح و روشن نہ ہو کھلا نہ ہو تو ہم کبھی بھی عبودیت نہیں بجالا سکتے ہم اللہ کا ذکر کرنے کو بھی عبودیت و بندگی کہتے ہیں اور اللہ سے کچھ طلب کرنے کو بھی عبودیت و بندگی کہتے ہیں جبکہ عبودیت و بندگی علوہیت کا لازمہ ہے کہ آپ پہلے اللہ کی ذات کو بطور الہ قبول کریں اور الہ سے مراد یعنی حاکم مطلق حاکم مقتدر حکومت اللہ کی قبول کریں اور جب حاکمیت اللہ کی مانیں گے اللہ کی حاکمیت اللہ کے آئین کے مطابق ہوگی یا اللہ کا آئین ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت عملی ہوگی اور جب تک ہم دین کو آئینی صورت میں نہیں مانیں گے اور اللہ کو حاکم مطلق و مقتدر تسلیم نہیں کریں گے ہم خود مقام بندگی حاصل نہیں کر سکتے ہم دو سنا بے شک کرے ہم لیکن بندگی حاکمیت کے مقابلے میں ہے حاکمیت عملی ہو تاکہ عبودیت بھی عملی ہو اور اس مقام پر تقوی قائم ہوگا اس مقام پر تقوی حاصل ہوگا اگر حاکمیت خدا قائم نہ ہو آئین الہی نافذ نہ ہو اور ویسے انسان دل سے خدا کا معتقد ہو معترف ہو اور مومن ہو یہ کیسے بہتقوی ہو سکتا ہے جس پر حاکمیت بھی اللہ کی نہ ہو اور یہ دعوی کرے میں بہتقوی ہوں اس لیے بہتقوی ہوں کہ گھر میں بیٹھا رہتا ہوں اس لیے بہتقوی ہوں کہ غلط کام نہیں کرتا ہوں چوریاں نہیں کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا ہوں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں میں بس بہتقوی ہوں یہ دعوی درست نہیں ہے تقوی علوہیت آئین خدا اور دین خدا کے نفاظ سے محقق ہوتی ہے دوسرا آمل سورہ مبارکہ بقرہ میں حق تعالیٰ بیان فرمایا ہے آیات ریٹھ سٹھ میں دوسرا مورد وَإِذْ أَخَذْنَا مِي سَاقَقُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَقُمْ مُتْتُورَ تین چیزیں اس آیہ کریمہ میں ذکر کی گئی ہیں یہ چار اور ان کے اختتام پر نتیجے کے طور پر غایت وغرز کے عنوان سے لکھا گیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ سب امور اس لئے تم بجا لاؤ تاکہ تم با تقویٰ بانجاؤ ان کا نتیجہ تقویٰ ہوگا وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ مِسَاق وَأَهْدَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اُطُورَ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے قوت ومضبوطی سے لے لو تم اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ ہدایت کا نظام ہے اور آئین ومنشور خدا ہے جیسے قوت سے لے لو اور اس کے قوت کے تین مرحلے ذکر کیے ہیں قوت یقین قوت ایمان اور قوت ارادی سے لے لو اور تیسرا اور آخری عامل اس آیہ کریمہ میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے وَدْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون جو کچھ اس دین کے اندر ہے اس منشور کے اندر ہے یا کتاب کے اندر ہے اسے یاد رکھو وَدْكُرُوا یاد کرو اور یاد رکھو اس کو یاداشت میں رکھو اس کو یہ تمام معارف ہمارے ذہنوں میں ہیں ہم آشنا ہیں ان کا ذکر کرتے سنتے ہیں لیکن معنی اپنا کرتے ہیں معنی اور طرح سے کرتے ہیں اس لیے جو روح پیغام آیات ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ظاہر ان کا ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ انجام دے رہے ہیں عرض کیا تھا کہ اردو میں ذکر بیان کرنے کو کہتے ہیں کہنے کو قول و کلام کے معنی ذکر کہتے ہیں فلان جگہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا ہم ذکر کر رہے تھے یہ اردو اسطلاح ہے اور فارسی اسطلاح ہے عربی میں ذکر بیان کلام قول کہنے گفتگو کو نہیں کہتے اردو میں اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں ذکر کریں یعنی بیان کریں کلام کریں قول کہیں بات کریں گفتگو کرنا یہ ذکر کہلاتا ہے عربی زبان میں ذکر یاد کو کہتے ہیں اور یاد بھی ہم چونکہ اردو لفظ اس کو حافظے کے معنی میں لیتے ہیں میری یاد میں ہے یہ مطلب مجھے یاد آگیا ہے سنانے کے لئے کوئی بات انسان یاد میں رکھتا ہے اردو میں حافظے کا ترجمہ بھی یاد ہی کیا جاتا ہے حافظہ عربی لفظ ہے اور ذکر بھی عربی لفظ ہے ذاکرہ اور حافظہ ہر دو اسطلاحات زبان عربی ہیں اور قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں انسان کے ذہنی نظام کے اندر حافظہ ایک بہت اہم حصہ ہے جس میں انسان کی معلومات انسان کی دریافت ادراکات مدرکات انسان کے محفوظ رہتے ہیں زخیرہ ہوتے ہیں اسے حافظہ کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مجھے یاد ہے یعنی حفظ ہے آپ کہتے ہیں سبق یاد کر رہے ہیں ہم سبق یاد کر رہے ہیں یعنی حافظے میں اس کو بٹھا رہے ہیں حافظہ مختلف عوامل کے تحت عمل کرتا ہے کبھی حافظہ پیداشی طور پر خدادادی طور پر بہت تیز ہوتا ہے لوگوں کرتے ہیں پڑھتے ہیں فوراں ان کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے زخیرہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تھوڑا سا احتمام کرنا پڑتا ہے ایک ہی دفعہ سننے پڑھنے سے ذہن میں بات محفوظ نہیں ہوتی حافظے میں تکرار کرنا پڑتا ہے اگر کسی چیز کو انسان بار بار تکرار کرے تو تکرار حفظ میں مدد دیتا ہے جس طرح قرآن کریم حفظ کرنے والے تکرار کرتے ہیں آیات کو پڑھتے ہیں ہزاروں دفعہ ایک آیت پڑھتے ہیں پھر ان کے ذہن کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے اور اگر اس تکرار کو جاری رکھیں تو وہ تعدیر محفوظ رہتی ہے اگر زیادہ دیر تکرار چھوڑ دیں نہ کریں تو وہ جو ذہن میں ذخیرہ ہوئی تھی آیت یا مطلب وہ ذہن سے نکل جاتا ہے یہ سب حافظہ ہے ہم حافظہ کو بھی یاد 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 داشت کہتے ہیں میری یاد میں ہے یعنی میرے ذہن میں میرے حافظے میں ہے یہ مطلب ذکر کا مطلب بھی یاد آشت ہے لیکن معنی اس کا حافظہ نہیں ہے ذکر کا مطلب وہ فکر سوچ مطالب اور ذہنی امور ہیں جو انسان کے اندر ارادہ پیدا کرتے ہیں جو صفائی شعور پر ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور ترجیح ہوتی ہے جن کے مطابق انسان نے عملی قدم اٹھانا ہوتا ہے وہ محرک فکر عربی زبان میں ذکر کہلاتی ہے اذکرو یعنی یہ جو بات آپ نے حافظے میں رکھی ہوئی ہے اس کو حافظے سے نکالو شعور ملے اور اس کو ایک محرک کے طور پر عمل کرو جس طرح ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں صبح و شام انجام دیتے ہیں عامال یہ سب ذکر کے ذریعے سے کرتے ہیں پہلے مرحلہ ذکر تیع ہوتا ہے پھر ہم عمل کرتے ہیں مثلا طلاب یا دیگر تعلیمی اداروں کے اندر مشغول تحصیل جو لوگ ہیں بچے جوان بڑے یہ سب ایک معمول ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ صبح ہم نے اٹھنا ہے اٹھ کے ہم نے سکول کی تیاری کرنی ہے پھر سکول جانا ہے پھر وہاں جا کر یہ معمولات ہم نے انجام دینے ہیں یہ ان کے ذہن کے ذاکرہ میں یہ بات بہتی ہے نہ حافظہ میں یہ جو صبح کی روٹین ٹائم ٹیبل ہے یہ حافظے میں تو سب کی ہوتا ہے حفظ ہوتا ہے پہلا پیریٹ کس کا ہوگا دوسرا کس کا ہوگا کب ہوگی کون سی کتاب پڑھنی ہے کون سا مضمون آج پڑھنا ہے کس استاد نے پڑھانا ہے کس کلاس روم میں بیٹھنا ہے یہ حافظے میں ہوتا ہے حافظہ کے اندر جتنا ذخیرہ ہے جتنے مطالب ہم نے رٹہ لگا کر یا بغیر رٹے کے حافظے کے قوت سے حافظے میں بٹھا رکھے ہیں یہ ہم سے کچھ بھی نہیں کرواتے یہ ایک زخیرہ ہے ایک دیپوزٹ ہے ہمارا ذہن کے اندر پڑھا ہوا ہے جیسے آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں بینک میں پڑے ہوئے ہیں ان پیسوں سے آپ کچھ نہیں خرید سکتے وہ پیسے جو جیب میں ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کے ان سے آپ خرید وفروخت کر سکتے ہیں ورنہ آپ کے دیپازٹ میں ممکنے بہت رقم ہو وہ رقم وہاں سے نکلوانی ہوگی آپ کو دیپازٹ سے نکلوا کر تصرف کے قابل بنانی ہوگی استعمال کے قابل بنانی ہوگی پھر اس مبلغ اور رقم سے کوئی خرید کر سکتے ہیں انسان کے ذہن میں بھی ایک دیپازٹ ہے معلومات ہماری یہ حافظہ ہیں ہمارا ان کے تحت ہم کچھ بھی نہیں کرتے ان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم سے یہ معلومات کچھ کروائیں جیسے ہمیں نام یاد ہیں بہت سری چیزیں یاد ہیں سبق یاد ہے درس یاد ہے احکام یاد ہیں کتنی لوگ ہیں جن کو نماز کے احکام ازبر ہیں یاد ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے یہ جو حافظے میں نماز بیٹھی ہوئی یہ یہ نہیں نماز صفحہ ہے اور زاکرہ ایک اور صفحہ ہے انسان کا اس کے اندر جو بات ہو وہ انسان کو اٹھاتی ہے وہ انسان کو مائل کرتی ہے اسی انسانی ذہن کی بنیاد پر انسان نے ٹکنالوجی کی مدد سے مشینے بنائی ہیں جن میں کمپیوٹر اور کمپیوٹر ٹکنالوجی سے مربوط دیجٹل جو نظام ہے کچھ چیزیں جو ان مشینوں کے آغاز میں سٹارٹ اپ میں رکھی ہوتی ہیں بروسر کے اندر ہوتی ہیں جو خود اس کو عمل کرتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں خود حاضر کرنا پڑتی ہیں کمپیوٹر سے کمپیوٹر کے اندر یہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں ان کے فولڈرز بنے ہوئے ہیں ہم نے وہاں زخیرہ کیا ہوا ہے بہت کچھ کمپیوٹرز کے اندر تصویریں ہیں کتابیں ہیں مطالب ہیں اور موویز ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے کمپیوٹرز کے حافظے میں ڈالی ہوتی ہیں یہ کمپیوٹر سٹارٹ نہیں کرتی جو کمپیوٹر کے حافظے میں پڑی ہوئی ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرواتی کمپیوٹر سے کمپیوٹر کے لیے الہہدہ پروگرامنگ ہوتی ہے کمپیوٹر کے لیے الہہدہ فائلیں ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر کی میموری میں نہیں ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر کے بروسر میں ہوتی ہیں جب یہ چلتا ہے آپ بٹن آن کرتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں وہ کچھ عمل کرواتی ہے کمپیوٹر سے اسی طرح یہ انسان کے ذہن کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا ہے کہ انسان کے ذہن میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں کچھ انسان کی میموری میں ہیں حافظے میں ہیں یہ ضرورت کے وقت اگر آپ چاہیے تو آپ حافظے سے نکال کے اس کو صفحہ زاکرہ پر لاسکتے ہیں یاداش میں لاسکتے اور اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ امور جو آپ سے حرکات و سکنات انجام دلواتے ہیں کوئی بھی آپ کام کریں وہ کام آپ سے یہ حصہ معلومات کا یا یہ حصہ فکر کا جو زاکرہ میں ہے یاداشت میں ہے یہ انجام دلواتا ہے قرآن کریم میں انبیاء کو تعلیم ہے کہ آپ نے دین ان کے حافظے میں نہیں ڈالنا اذکرو ان کے زاکرہ میں دین رکھنا ہے آئین و منشور حافظے میں نہیں ہوتا رٹے کے لئے نہیں ہوتا خفاظ سارا قرآن حافظے میں میموری میں ڈیپازٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد الیکشن لڑتے ہیں اور پارلیمان میں جاتے ہیں قرآن ذہن میں رکھے ہوئے زیادہ زیادہ جب اجلاس ہوتا ہے کابینا کا تو اس میں حافظ صاحب سے کہتے ہیں تلاوت کر دیں آپ اپنے حافظے سے دو چار آیتیں نکال کے تبرک کے لئے ان کو سنا دیتے ہیں یہ قرآن جو حافظے میں پڑا ہوا ہے میموری میں پڑا ہوا ہے یہ ایک ڈیپازٹ ہے آپ کا معلومات ذہنی یہ قرآن محرک نہیں ہے یہ قرآن آپ سے کچھ بھی نہیں کراتا نہ حافظ سے ناحف سننے والوں سے کراتا ہے اس لئے انبیاء کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ قرآن ان کے حافظوں میں ڈال دو تذکر دو ذکر کرو ان کے سامنے اور لوگوں کو بھی کہا گیا کہ آپ نے اس کو ذکر میں رکھنا ہے ذکر یعنی ذہن کا وہ حصہ جہاں پر محرک فکر پائی جاتی ہے وہ فائلز وہ معلومات جو آپ کے کسی نہ کسی عمل کو آپ کے لئے ممکن بنائیں گی وہاں پر رکھنا ہے اس دین کو ابھی موجودہ صورت میں تعلیم و تبلیغ کے نتیجے میں چونکہ اکثریت تو دین کی طرف راغب نہیں ہیں یہ جو بائی برت مسلمان ہیں اکثر جوان نسل ہو یا پرانی نسل ہو یا کوہنا نسل ہو دین کا صرف نام سنا ہوا ہے یہاں ایک شخص آیا ملازمت کے لئے حوزے میں چند سال پہلے اور اسے لے آئے میرے پاس کہ یہ آیا ہے ملازمت کے لئے کہتا ہے مجھے یہاں کوئی کام دے دیں تو میں نے اسے پوچھا کہ کام کیا جانتے ہو کہنے لگا جو کام دے دیں کر دوں گا تو ویسے میں نے اسے ایک خانہ پوری کے تحت پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہو کہاں ہاں پڑھتا ہوں اسے کہا سناؤ نماز تو کہا ابھی ذہن میں نہیں ہے لیکن پڑھتا ہوں اور پھر اسی طرح چند چیزیں پوچھیں ان میں سے ایک بہت تعجب والی چیز جو شاید موت تک اس کا تعجب میرے ذہن سے ختم نہیں ہوگا پاکستان کا ایک تقریبا 32 35 سالہ جوان وہ اس سے میں نے پوچھا کہ حضرت محمد کون تھے تو کہنے لگا نام سنا ہوا ہے تھوڑا سا آشنا لگتا ہے مجھے پہلے بھی سنا ہے یہ نام میں نے کہیں پر میں نے کہا مسلمان ہو کہا ہاں مسلمان ہوں شیعہ ہوں حضرت محمد کا نام سنا سنا آیا لگتا ہے تھوڑا سا یہ ہماری دینی تبلیغ ہے یہ ہماری دینی ترویج ہے یہ دین آموزی ہے عوامی سطح پر کہ کچھ نام ہمیں سنے سنائے لگتے ہیں معنوس لگتے ہیں نام دین سارا ہم نے حافظوں میں ڈال دیا ہے اللہ کا دین اور وہ دین جو ہم سے روز کے آمال انجام دلواتا ہے یہ آبائی دین ہے آبائی دین ہمارے ذاکرہ میں ہے الہی دین ہمارے حافظہ میں ہے عمل کون کروائے گا ہم سے وہ نہیں دیپازٹ جو حافظہ میں ہے وہ فنکشنل دین وہ ہے جو آپ کے ذاکرہ میں ہے جو آپ کے بروسر میں ہے جس نے خودکار طریقے سے آپ سے عمل کروانے ہیں ہم تحذیب پر عمل کرتے ہیں آٹومیٹک طور پر عمل کرتے ہیں آپ جب گفتگو کرتے ہیں اپنی مادری زبان میں علاقائی زبان میں بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں حافظہ کی مدد سے نہیں بولتے یہ ذاکرہ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ زبان آپ کے یہ بروسر بروسر میں بیٹھی ہوئی ہے آپ جو ہی مو کھلتا ہے فوراً علاقائی زبان مو سے ٹپک پڑتی ہے حافظہ میں عربی بیٹھی ہوئی انگلیش نہیں بول سکتے کیونکہ یہ زبان حافظہ میں بیٹھی ہوئی ہیں انسان گفتگو اس زبان میں کرتا ہے جو اس کے زاکرہ میں ہے نہ حافظہ میں ہمارے حافظہ میں بہت کچھ ہے بڑا ہوا ہے حافظہ اگر کسی دن اس میں صفائی کا عمل انجام دیں اور وہاں دیکھیں کیا کیا کچھ پڑا ہوا بچپن سے ابھی تک ڈیر لگے ہوئے مختلف معلومات کے مختلف قسم کے اطلاعات مختلف قسم کے باتوں سے اچھی باتیں غلط باتیں نامناسب باتیں ہر طرح کی چیزیں ڈیر لگا ہوا ہے کبھی کبھار ہم سنتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ مطلب یہ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ذہن کی مدد سے کرتے ہیں ذہن سے یہ عمل کا آغاز ہوتا ہے لیکن ذہن کے اس حصے میں جس کو عربی زبان میں ذاکرہ کہتے ہیں ذکر وہاں پڑی ہوئی فکر کا نام ہے یعنی آپ کے صفحہ میں صفحہ ذہن کے شعور میں اس جیسے مثال دی کہ ہم تحذیب و رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں نہ پڑھنی کی ضرورت ہے نہ سیکھنی کی ضرورت ہے جیسے علاقائی زبان کی مثال دی مادری زبان کی مثال دی ہمارے مو سے بغیر سوچے سمجھے بغیر تفکر کے نکل جاتی ہے یہ زبان چونکہ یہ زبان ذہن کے اس حصے میں بیٹھی ہوئی ہے جہاں سے ہمیں عمل کروانا ہوتا ہے بولنے کا دستور وہاں سے آتا ہے اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ یہاں بٹھاؤ دین کو یہاں پہ رکھو زاکرہ میں رکھو دین یہاں ہونا چاہیے انسان کے اس یاداشت بھی مانا اردو والا کرتے ہیں اکثر آیات شروع ہوتی ہیں اذکرو وذکرو مد نظر رکھو حاضر رکھو وہ حاضر معلومات جو آپ کو روکیں یا آپ سے کچھ کروائیں تقوی حافظے سے نہیں پیدا ہوتا ہم خود تقوی کی کتنی آیات و روایات حفظ ہوتی ہیں عموما جو خطیب تقریریں کرتے ہیں یہ سارے مضامین حفظ کرتے ہیں رٹہ لگایا ہوتا انہوں نے اور فر فر پڑتے ہیں ممبروں کے اوپر دوسروں کے لیے اور اس ساری پڑھائی کا اسی جگہ پہلے سے تیش دا ہوتا ہے پیسہ اور ممبر سے اترتے ہی باقیدہ ایگریمنٹ کے مطابق سارا پیسہ وصول کر لیتے ہیں اور اسناء گفتگو میں انہوں نے ساری تقوی پر گفتگو کی ہے محرق اس تقوی کی گفتگو کا دنیا تھی پیسہ فیس دیئے تو آیا ہے پڑھنے کے لئے اگر فیس نہ دیں تو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے مصروف نہیں آئے گا اترتے ہی اس کی پہلی نگاہ فیس پر ہے اور اس دوران اس نے ساری گفتگو تقوی پر کی ہے یہ تقوی حافظہ کی مدد سے اس نے پیش کیا ہے اگر ذاکرہ میں اس کے تقوی ہوتا یاد میں اس کے تقوی ہوتا تو یہ نہ فیس تیہ کرتا نہ بعد میں مطالبہ کرتا یہ دین فروشی نہ کرتا یہ شخص عالم دینی بہت ساری چیزیں اپنے حافظہ میں رٹ لیتے ہیں نساب کے دوران پڑھتے ہیں بعض پوری کتابیں حفظ کر لیتے ہیں حافظہ کچھ بھی نہیں کرواتا ہم سے تقوی کا باعث حافظہ نہیں بنتا ذکر بنتا ہے یہ وہ مفاہیم ہیں دین کے معارف جنہیں ہمیں تقرار کرنا ہیں ان پر قسرت سے ان کو تبادلہ کریں تاکہ جانشین ہو جائیں اس سابقہ ذہنیت کے جو پہلے سے حافظہ و ذاکرہ کے متعلق بنی ہوئی ہے ہر روز آپ کے سامنے معارف کی حقیقی تفسیر کی جاتی ہے یہ سن کر بھی ہم اسی پرانی تفسیر پر قائم رہتے ہیں جیسے ہم سب نے سنا ہوا ہے پڑھا ہوا بھی ہے کہ زمین گھومتی ہے سورج کے گرد لیکن ذہن میں یہ بیٹھا ہو کہ سورج گھومتا ہے زمین کے گرد اس لئے کبھی بھی یاداشت میں یہ بٹھایا ہو ہے کہ سورج گھومتا ہے لہٰذا جتنے محاسبات ہیں ان میں سورج کی حرکت کو میٹر کے طور پر پیمانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں حتی دانشور حتی سائنسدان آپ سائنسدان بھی کبھی نہیں دیکھیں گے جو کہ زمین ڈھل گئی ہے یہ زمین چڑھ گئی ہے سب کہیں گے سورج ڈھل گیا ہے سورج چڑھ گیا ہے یہ یاداشت میں جو چیزیں پہلے سے بیٹھ جاتی ہیں یہ نہیں نکلتی یاداشت سے نہیں نکلتی حافظے سے نکل جاتی ہیں حافظے میں جو چیزیں بیٹھی ہیں بھول بھی جاتے ہیں اگر انہیں دوبارہ استعمال میں نہ دیں ان کو دوبارہ یاداش میں نہ لائیں تو یہ نکل جائیں گے آپ کے حافظے سے حافظے میں ہر چیز مستعار ہے دائمی نہیں ہے جیسے کمپیوٹر میں ہوتے کچھ فولڈرز ہیں جنہیں انسان بنا دیتا ہے ان میں کچھ ڈال دیتا ہے لیکن انہیں کبھی کھولتا نہیں ہے خود ہر سے بعد کمپیوٹر پوچھتا ہے کہ یہ ایک انیوز فولڈر پڑا ہوا ہے جو آپ نے ڈالا ہے کبھی استعمال نہیں کیا اس کو مٹا دوں یہ غیر ضروری لگتا ہے چونکہ آپ نے کبھی اس کو چھیڑا نہیں ہے اس کو ختم کر دوں یہ تو اچھا کمپیوٹر ہے جو استعمال میں نہیں لاتا مدت مدید تک وہ خود ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں غیر ضروری چیزیں حافظے میں ہم سب کچھ ڈال دیتے ہیں لیکن انہیں استعمال میں نہیں لاتے تو ذہن کو بھی پتہ ہے کہ یہ اگر ضرورت ہوتی تو استعمال کرتا اس کو اس نے ڈال مثلا یاداش میں ہمارے یاداش میں ہے کہ ہم نے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا کھانا آداب میں ہے کہ آپ دانے ہاتھ سے کھائیں بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں کھانا کیوں نہیں بھولتے یہ بات اس لئے شروع میں جب سکھائی یہ تھی پہلے انسان شروع بائیں آج سے کرتا ہے سارے کام بچے ہر کام بائیں آج سے کرتے ہیں جوتے پہلے الٹا پہننا شروع کرتے سیدھے جوتے بھی بچہ الٹے ہی پہنے گا بدل کے پہنے گا پھر اسے بتایا جاتا ہے ٹوکا جاتا ہے روکا جاتا ہے ڈانٹا جاتا ہے بلکہ دو چار دفعہ شاید اس کو مرمت بھی ہوتی ہے پھر جا کے سیکھتا ہے کہ میں نے بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں بائیں آتھ میں ان کے زیادہ توانائی ہوتی ہے لکھتے بائیں ہاتھ سے ہیں کوئی چیز اٹھانی بائیں آتھ سے دائیں آتھ والا سارا کام بائیں ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے ایک قدرتی طور پر ہوتی ہے نہ کہ عادت ہونے کی وجہ سے ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے دائیں آتھ سے کچھ کرنا چونکہ ان کے دائیں ہاتھ میں اتنی طاقت ہوتی نہیں ہے جتنی بائیں ہاتھ میں ہیں لیکن انہیں بھی جب آداب سکھاتے ہیں ماں باب تو وہ بائیں بازو والے کو دائیں بازو کا بنا دیتے ہیں یہ دائیں ہاتھ سے سیکھ لیتا ہے کچھ نہ کچھ جب مراقبت کی جائے اس کے اوپر نظارت کی جائے اسے بتایا جائے روکا جائے ٹوکا جائے یہ کام کرتے سے ہو جاتا ہے ایک دفعہ یہ چیز ہماری یاداش میں آگئی ہے کہ ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا ہے یا لکھنا ہے عمر بھر کے لیے حافظے میں جو بھی بیٹا ہو اب ہم لکھیں گے ہمیشہ دائیں ہاتھ سے یا کھائیں گے دائیں ہاتھ سے یہ چیزیں یاداش میں ہیں کچھ لوگ ہیں جن کے عادتیں بن کرتے ہیں جن کے یاداش میں ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ دی ہے جن کی یاداش میں ہے نہ حافظے میں حافظے میں سب کیا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے لیکن کبھی زندگی بار میں اتفاق نہیں ہوا کہ کھانے سے پہلے اس نے بسم اللہ بھی پڑھ لی عام لوگ ہوتے ہیں عوام الناس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی زبان پر یہ بسم اللہ حاضر ہے ہمیشہ نو کے زبان پر ہے کسی کو ٹکر لگی ہے بے ساختہ اس کے موں سے لگے گا بسم اللہ اگر کوئی میمان آگیا ہے تو کہے گا بسم اللہ کوئی اگر اس کو پشکش کریں کہے گا بسم اللہ آپ اس سے کو مطالبہ کریں کہے گا بسم اللہ اس کی یاداشت میں بسم اللہ بیٹھا ہوا ہے بائی ڈیفالٹ ہو گیا ہے بسم اللہ اس کے لئے لیکن جنہیں پڑھایا گیا ہے سکھایا گیا ہے اور بسم اللہ عدب ان کے حافظے میں ڈال دیا گیا آداب پڑھا جاتے ہیں اور وہ آداب لکھ لئے جاتے ہیں اور وہ آداب حافظے میں حفظ امتحانوں کے لئے حافظے میں ڈال دیتے ہیں یہ ایک دن بھی بھول کے بسم اللہ نہیں پڑا اس نے حافظے سے تو بسم اللہ نہیں نکلتی یاداش سے آتی ہے باہر زبان پہ وہ چیز آئی جو آپ کی یاداش میں تو پہلے اس کو یاداش میں لانا پڑے گا حافظہ سے نکال کے یاداش میں لائیں گے یاداش سے پھر زبان پہ جاری ہوگی یہ بات اسی طرح یہ معمولی کام روز مرہ کے جو ہم سے سرزاد ہوتے ہیں یہ سب نتیجہ ہیں ذکر کا یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے ذکر میں ہیں ہماری یاد میں ہماری یاداش میں اور جو کام ہم جانتے ہیں پڑے ہوئے ہیں اور نہیں کرتے یہ وہ امور ہیں جو ہماری یاداش میں نہیں ہیں ذکر میں نہیں ہیں اب دین کو اللہ کا فرمانے کہ ما فی ہے دین کے اندر اس نظام کے اندر منشور کے اندر جو کچھ ہے ود کرو اس کو یاداش میں لے ہوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون خب پھر دیکھو کہ سر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اگر دین تمہاری یادوں میں آ جائے اگر اللہ کے فرامین تمہاری یاداشت میں آ جائے نہ تمہارے حافظوں میں آ جائے اگر حافظہ بناتا تقویٰ تو سب سے عالی ترین تقویٰ اہلِ علم ان کے اندر ہوتا ہے چونکہ ان کے حافظے بھرے ہوئے ہیں آیات سے احادیث سے احکام سے فقہ سے شریعت سے بھرے ہوئے ہیں ان کے حافظے یہ تقویٰ کے عوج پر بلانترین چوٹی پر فائز ہوتے بعض وقت دیکھتے ہیں ہم کسی تعلیمیافتہ اہلِ علم سے زیادہ عوام الناس میں تقویٰ نظر آتا ہے تعجب بھی ہوتا ہے کہ یہ عام آدمی ہے اس نے دین نہیں پڑا نہ دین کا طالب علم رہا ہے نہ دین کا عالم ہے نہ اتنا اس کا کسرت سے متعلیہ ہے لیکن اس کے باوجود عمل میں یہ باتقویٰ ہے فرق یہ ہے کہ جس نے پڑھا ہے اس نے سارا دین حافظے میں رکھا ہوا ہے اور اس نے جو کچھ سنا ہے یاد میں رکھا ہوا ہے اس لیے اس کی یاداشت اس سے عمل کروا رہی ہے ہمیں معلوم ہے حرام چیزیں کون گونسی ہیں جن کا ہمیں علم ہے جو ہمارے حافظے میں ہیں جو محرمات ان میں سے کتنے محرمات سے ہم بچتے ہیں حافظے میں جو محرمات ہیں وہ نہیں بچاتے ہیں پتہ ہے حرام میں پھر بھی کرتا ہے انسان غیبت حرام ہے ہمارے حفظ میں ہے حافظے میں ہے سب کو پتا ہے لیکن ہماری یاداشت میں نہیں ہے حرمت غیبت اس لیے کرتے ہیں تحمت حرام ہے بہتان حرام ہے الزام تراشی حرام ہے دل آزاری حرام ہے یہ سب محرمات سب کے حافظے میں ہیں عملی نہیں ہوتی تقوی نہیں آسکتا اس موضوع میں دقت کی ضرورت ہے اس فرق کو سمجھنے کی لیے ذکر حفظ کا فرق آپس میں سمجھنے کے لیے ذکر کو دو چیزوں سے آپ نے اللہ ہدا کرنا ہے وہ دو چیزیں جو پہلے سے ہمارے ذینوں میں پیداشی طور پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہ کہ ایک ذکر کہنے کو ہم ترجمہ کرتے ہیں ذکر ذکر کرو ذکر ہو رہا تھا ذکر چھیڑ ان دو کو الہدہ کریں آپ کلام اور بیان ذکر نہیں ہے حافظہ بھی یاداشت نہیں ہے ذکر یاداشت ہے حافظہ کا ترجمہ اردو میں کوئی اور ہونا چاہیے تھا سب کو یاداشت ہی کہتے ہیں اردو والوں نے ڈکشنری میں حافظہ کا مطلب یاداشت ہی رکھا ہے لیکن یاد اور آپ کہتے بھی ہیں ہمیں یاد ہے ابھی آپ نے نعرہ لگایا کہ ہمیں یاد ہے مثلا شہید کا نعرہ یاد ہے یاد ہے سے مراد نہ کہ ہمارے حافظے میں ہے یاد ہے کا مطلب یعنی ہمارے اس ایکسپلورر میں ہے اور جو ہی ہم موں کھولتے ہیں تو یہ شہید سے جو سیکھا ہے وہ اس میں رکھا ہوا ہے فورا ہمارے ذہن میں آجاتا ہے خود آجاتا ہے ذہن میں ہمیں دین کا سبق یاد ہے ہمیں امہ کے فرامین یاد ہیں نہ کہ رٹہ لگایا ہوا ہے رٹہ لگانا یاد اش نہیں ہے اس کا ترجمہ زخیرہ کریں زخیرہ اندوزی آفظہ زخیرہ اندوزی ہے قرآن یاد ہے نہ کہیں کہیں قرآن زخیرہ کیا ہو ہے میں نے مہموری میں امبار سٹور کیا ہو ہے سٹور آفظہ کا مطلب ہے سٹورج تفقیق کریں گے اللہ ہدا کریں گے مفاہیم کو پھر ہمارے لئے وضاحت ہوگی بارہا یہ عرض ہوا ہے طلاب کے لئے بھی اور دیگر طبقات کے لئے دین کے مطالب معارف معالم کے لئے استدلال کی ضرورت نہیں ہے تبیین کی ضرورت ہے دین کو تبیین چاہیے نہ استدلال ہمارے زیادہ زود استدلال پر ہوتا ہے ابھی آتے ہیں مثلا کارکائی جوان آتے ہیں تو طلاب جو روش خود پڑھتے ہیں وہی ان کے اوپر بھی آزماتے ہیں مثلا انہیں مومن طالب علم آیا ہے پڑھنے کے لئے ایک جوان آیا ہے کہ میں دین کی معارفت حاصل کروں اور یہاں پر اس کو شروع کرا دیتے ہیں سب سے پہلے اس کو اس بات وجود خدا کے دلائل فرض کرو کہ اللہ نہیں ہے نعوذ اللہ کیسے ثابت کرو بندہ خدا ہے عبد خدا ہے اور خدا کا قرب حاصل کر رہا ہے خدا کے مخلص بندوں میں سے ہے اس کے ذہن میں تردید و شک و شبہ نہیں ہے لیکن معلم اس کو کہتا ہے نہیں فرض پہلے کرنا پڑے گا کہ نہیں ہے پھر میں ثابت کروں گا کہ ہے وہ اسے فرض کروا لیتا ہے نہیں ہے جب ثابت کرنے کا وقت آتا ہے اس سے ثابت نہیں ہوتا یہ نہ کریں یہ کام اس طرح دین نہ سکھائیں یہ غیر مسلم کو دین سکھانے کا طریقہ ہے جو نہیں مانتا اللہ کو اس کے سامنے استدلال کریں ایک مومن کو کیوں یہاں سے شروع کرتے ہو اس کر کے فرض ادم کر کے پھر اپنی علمی طاقت سے شروع کرتے ہیں اور ایک دفعہ تردید ڈال کے ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ قوت استدلال نہیں ہوتی وزن نہیں ہوتا بات کے اندر اقلانیت نہیں ہوتی معقولیت نہیں ہوتی اس کو حق اليقین نہیں بنا سکتے آپ وضاحت کرو روشن کرو استدلال کم کرو تبعین زیادہ کرو وضاحت زیادہ کرو مطالب کو کھولو استلاح طلاب کے مطابق تصدیقی عمل نہ کرو تصوری عمل زیادہ کرو مفاہم دین کو تصورا کھولو ان کا مفہوم تصوری اس کو کھولنے کی ضرورت ہے وضاحت کی ضرورت ہے چونکہ گڑمڑ وہاں ہے تصورات واضح نہیں دین کے بارے میں جتنی لوگ بھی تردید رکھتے ہیں شاک و شبہ رکھتے ہیں یا سست ہیں تصورات غیر واضح ہونے کی وجہ سے ہیں تصوری الجنوں کی وجہ سے ہیں ان کے لئے واضح نہیں یہ مطلب دین کیسے آئے گا لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ تاکہ تم تقوی با تقوی بانجو وَدْكُرُو مَافِي ہے جو کچھ دین میں ہے اسے یاداشت میں رکھو حاضر صفحے میں رکھو جو آپ سے روزمرہ کا عمل انجام دلوائے جس طرح آبائی طریقے آپ کی یاداش میں ہیں کچھ نام آپ کی یاداشت میں کچھ نام آپ کے حافظے میں مثلا آپ کے ماں باپ کے نام آپ کی یاداشت میں بہن باہیوں کے نام آپ کی یاداشت میں دوست احباب کے ذکر میں زاکرہ میں لیکن کچھ نام آپ کے حافظہ میں ہیں حافظہ والے بندہ سامنے آجاتا پھر بھی نہیں ذہن میں آتا کہ نام کیا ہے اس کا کہتا ہے جانتا ہوں مجھے نام آپ کا پوچھا تھا کسی نے بتایا تھا ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے آپ کے ذہن میں آپ نہ کہیں ذہن میں نہیں آ رہا ذہن میں ہے آپ کے لیکن ذہن کے حافظہ میں پڑھا ہوا ہے فولڈر میں پڑھا ہوا ہے یاداشت میں نہیں ہے وہ نام جو یاداشت میں ہے وہ صبح و شام ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ان ناموں سے ہمارا سرکار ہے ان لوگوں سے ہمارا تعلق بھی ہے ان لوگوں سے ہمارا لینڈین بھی ہے جو ہماری یاداش میں ہیں لیکن جو نام ہمارے حافظے میں ہیں ہم کبھی کسی پروگرام میں بھی ان کو نہیں بلاتے کیونکہ حافظے میں آیا ہی نہیں ہے یاداش میں آیا ہی نہیں ہے لیکن جو یاداش میں ہیں فوراں کوئی بھی فنکشن ہو کوئی جشن ہو کوئی مجلس ہو سب سے پہلے وہ نام ذہن میں آتا ہے کہ اس کو بلانا ہے اس کو بتانا ہے کیونکہ یہ یاداشت میں ہے یہ نام دین سارا یاداشت میں رکھنا ہے دین سارا آپ کے ایکسپلورر میں ہونا چاہیے میموری میں نہیں رکھنا اذکرو کس طرح سے ہم کریں یاداشت میں کس طرح سے رکھیں یہ وہ تعلیم ہے تربیتی تعلیم انسانساز تعلیم نبیوں کی تعلیم انبیاء کی میڈیم تعلیم کا یہ ہے تعلیم ذکری ذکر کی تعلیم تذکر کی تعلیم فذکرہم اے نبی ان کو یاد دلاؤ ان کی یاداشت میں سب کچھ لے آؤ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُمِنِينَ مومنین کے لئے یہ نافے ذکر ہے یاداشت ہے ان کی پس ایک آپ نے میساق دین کے متعلق میساق اللہ کے ساتھ اہد باندھ کے اس کو میساق بنانا ہے اہد ناشکن تاکہ باتقوی ہو جائیں دوسرا دین کو مضبوطی سے دلنا ہے یہ مضبوطی و استحکام تین مراحل میں ہے قوتِ یقین قوتِ ایمان اور قوتِ ارادہ سے لینا ہے اور تیسرا انصر اس آیہ کریمہ میں ہے کہ وَدْكُرُو یہ سب کچھ اپنی یاداشت میں رکھنا ہے پھر آپ اللہ کی بنائی ویحفاظتی تدبیر کو اپنا سکتے ہو لیکن اگر تقوی کتابوں میں ہے تقوی درسوں میں ہے تقوی لائبریریوں میں ہے تقوی آپ کے حافظے میں ہے تقوی حدیثوں میں ہے تقوی آیات میں ہے اور آپ کی جہداش میں نہیں با تقوی نہیں ہو سکتے اس سے تقوی حاصل نہیں ہوگا انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی ہم سب کو تمام مومنین کو مسلمین کو خدا ون تبارک و تعالی توفیق تقوی انعائد فرمائے انشاءاللہ